پی آئیے زرائے نے بتایا کہ پی آئیے کے چار انتہائی اہم عہدوں پر تائیناتی کے لیے اشتہار دیا گیا تھا جس پر بھرتی کے لیے امیدواروں میں سے چناؤ کے بجائے وزیراعظم کے سابق مشیر برائے ہوابازی اور سی ای او پی آئیے کی سفارج پر جرمن شہریوں کی تائیناتی کا فیصلہ کیا گیا جس میں سے آج ڈائریکٹر کسٹمر کیر کے لیے کرسٹینا کارک کو چیئرمنٹ پی آئیے نے انٹریو کے لیے طلب کیا جبکہ ان کی تائیناتی کا فیصلہ اس سے قبل ہی ہو چکا ہے زرائے نے بتایا کہ چیف فنانشل افسر ایگزیکٹیف ڈائریکٹر مارکٹنگ اور ایگزیکٹیف ڈائریکٹر ایچ آر کے لیے بھی جرمن شہریوں کی تائیناتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جنہیں انقریب ان عہدوں پر تائینات کر دیا جائے گا زرائے نے بتایا کہ جرمن شہری ہیلڈر برن برانڈ کی سی او او تائیناتی کے وقت بھی حساس اداروں نے اعتراض کیا تھا تاہم وزیراعظم کے سابق مشیر برائے ہوابازی نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جرمن شہری کی سیکیورٹی کلیرنس کروا لی جائے گی تاہم ابھی تک ان کی سیکیورٹی کلیرنس تو نہ ہو سکی بلکہ ان کا این او سی بھی منسوخ کر دیا گیا اور بورڈ آف انویسمنٹ نے بھی وزارت داخلہ سے ان کا ویزا منسوخ کرنے کی سفارش کر دی ہے اس کے باوجود محض وزیراعظم کے سابق مشیر ہوابازی کی ایمہ پر پی آئیے کے اہم ترین احدوں پر جرمن شہریوں کی تائناتی کا عمل جاری ہے محمد محسن 24 نیوز کراچی